دوستوں سواگتہ ہے آپ کا پروکتہ نیوز نیٹورک میں ویراد کولی اور گوتم گمبھیر کے بیچ سخت لڑائی ہوئی دونوں آپس میں بھیڑ گئے دونوں کو بیچ جم کر بحث ہوئی یہ بحث اتنی تیخی تھی کہ باقی خلاڑیوں اور اسٹاف کے کچھ میمبرز کو بھی بیچ بچاؤ کے لیے آنا پڑا کولی اور گمبھیر کے بیچ یہ جھگڑا کیوں ہوا اب اس کا خلاصہ بھی ہو چکا ہے انڈین پریمیر لیگ آئی پیل دوہزار تیس میں سوموار یعنی ایک مہی کو رائل چلنجز بینگلور آر سی بی اور لخنو سوپر جائنٹس ایل ایس جی کے بیچ رومان چک میچ ہوا تھا جس میں بینگلوری کی ٹیم نے اٹھارہ رنوں سے جیت درج کی تھی مگر یہ میچ اتحاس میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس میں ویراد کولی اور گوتم گمبیر کے بیچ سخت ویواد ہو گیا تھا میچ کے بعد کولی اور گمبیر کے بیچ تیخی بحث ہوئی یہ بحث اتنی تیخی تھی کہ باقی کھلاڑی بھی بیچ بچاؤ میں آگئے تھے ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں آپ کی لخنو ٹیم کے امیت مشرا اور بینگلوری ٹیم کے کپتان صاف ٹو پلیسی بھی بیچ بچاؤ کے لیے آئے ہوئے ہیں اس بیچ فینس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گمبیر کے ساتھ جھگڑے سے پہلے کولی دو بار افغانستانی پلیئر نوین الحق سے بھی بھڑ چکے تھے ساتھ ہی ان کی کہا سنی لخنو ٹیم کے اوپنر فائر کائل میئرز کے ساتھ بھی ہوئی ان سب کے بیچ میدان کے باہر بیٹھے گمبیر سے کولی کا جھگڑا کس طرح ہوا یہ بات جاننے کے لیے ہر کوئی بیتاب نظر آ رہا ہے اس پورے ویوات کا خلاصہ پی ٹی آئی نے کیا ہے نیو جیسن نیو ایجنسی نے ایک ایسے سوطر سے بات کی جو اس ویوات کا چشمدید گوا رہا ہے اور اس گھٹنا کے دوران دگاؤٹ میں بھی موجود تھا سوطر نے کہا کہ آپ نے ٹی وی پر دیکھا کہ میچ کے بعد میدان پر ہی میئرز اور کوہلی چلتے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے میئرز نے کوہلی سے پوچھا کہ وہ انہیں لگاتار گالی کیوں دے رہے ہیں اس پر کوہلی نے ان سے پوچھا کہ وہ انہیں گھور کیوں رہے تھے اس سے پہلے امیت مشرا نے بھی امپائر سے شکایت کی تھی کہ کوہلی لگاتار نوین کو گالی دے رہا ہے جو نمبر دس پر بیٹنگ کرنے آیا تھا سوطر نے یہ بھی کہا کہ جب کوہلی نے کمنٹ کیا تو گمبیر نے ماملے کو سمجھا اور بات بڑھنے سے پہلے انہوں نے میئرز کو کھینچ کر سائٹ میں لے جانے لگے اور بات کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد جو بحث ہوئی وہ تھوڑی بچکانی سی لگی گمبیر نے کوہلی سے پوچھا کیا بول رہا ہے بول اس پر کوہلی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بولا ہی نہیں ہے آپ کیوں گھور رہے ہیں بیچ میں آپ مت گھوچئے انہوں نے بتایا پھر گمبیر نے جواب دیا تو نے اگر میرے پلیئر کو بولا ہے مطلب تو نے میری فیملی کو گالی دی ہے اس پر کوہلی نے کہا تو آپ اپنے فیملی کو سنبھال کے رکھئے پھر انت میں گمبیر نے کہا اب تو مجھے سکھائے گا دوستو ان سب کا لبو لباب یہ ہے کہ میدان میں یہ کھلاری جو آتے ہیں یہ آپس میں پیار محبت اور سوہاد کے لیے جانے جاتے ہیں ایسے میں ان کے کروڑوں فینس پر اس کا کیا اثر پڑے گا جب یہ آپس میں ہی بھیڑ پڑے ہو تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر آپ اپنی پرتکریہ دیجئے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سہی ہے کون غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی